اور پیشات فرمایا سورہ فصلت میں آیت نمبر چھے ہے کہ انما الہکم الہوں واحد محض تمہارا الہ ایک الہ ہے محض انما حصر کے لئے آیا کہ تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے اور خدا نہیں ہے سورہ نبل آیت نمبر انسٹھ سے لے کے ففٹی نائن سے سکسٹی فور تک یعنی چونسٹھیں آیت تک بہت سارا کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اقلی لحاظ سے ایک خدا کے وجود پر دلائل قائم فرمائے یعنی اپنے یعنی واحد ہونے کے دلائل کو ذکر کیا اور یہ ذکر کرنا مختلف چیزوں کے ذریعے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسانات فرمائے اور اس کے پیشے مقصود یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور تفکر کریں کہ کسی بھی آپ غیر مسلم کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کا اعتراف کرتا ہے اس کے آپ پوچھئے کہ بتاؤ کیا تمہارے خدا بارش پر ساتے ہیں وہ کہہ گا نہیں تمہارے خدا نے زمین آسمان کو پیدا کیا وہ کہہ گا نہیں کیا تمہارا خدا یہ درخت اگاتا ہے وہ کہہ گا نہیں رزق تمہارے خدا دیتے ہیں وہ کہہ گا نہیں تو پھر یقین سے بات ہے کہ اس رب کی اطاعت کی طرف اور عبادت کی طرف آؤ کہ جو یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے بلکہ کر رہا ہے بلکہ کر چکا ہے اس کے تم اطاعت کرو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو اور اس کی تعلیم کے موافق اپنے عقائد کو درست کرو اور وہ خدا یہی کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں یقتہ ہوں میرے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے تو سورہ نمل کی ان آیات کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاہد فرمایا کہ اللہ خیرن اما یشرکون کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جس کو وہ شریک ٹھراتے ہیں یہ ایک سوال ہے ایک سوال ہے اب اس پر دلائل امن خلق السماوات والعرض یہاں پہ بھی گویا کہ ایک سوال ہے کہ کیا وہ شریک بہتر ہے امن یا وہ ذات جس نے خلق السماوات والعرض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاعًا اور نازل کیا اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو تو کتنا نفیس انداز اللہ تعالیٰ نہ سمجھایا کہ وہ خدا بہتر ہیں جو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے جنہوں نے آسمان و زمین کے پیدائش میں کوئی کردار ادا نہیں کیا موجودہ مسلسل ملنے والی تمہاری نعمتوں کے سلسلے میں کوئی معاونت نہیں کرتے ہیں یا وہ خدا بہتر ہے جو تمام چیزیں پیدا کر رہا ہے اور تمہیں نعمت عطا فرما رہا ہے تو عقل لحاظت سے بھی ایک شخص فوراں یہ کہے گا کہ ہاں کہ یہی خدا بہتر ہے ان شراکا کو ترک کر دینا چاہیے مزید اشار فرمایا کہ اَمَّن جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارًا کیا وہ ذات جس نے بنایا زمین کو قرار یعنی جائے قرار جس پر آپ قرار پکڑ سکتے ہیں توازن قائم رکھ سکتے ہیں اللہ بہتر ہے وہ خدا جس نے زمین کو قرار بنا